یہ بہتر ہے کہ کوئی یہ چیکنگ ریگورلی کی جائے اب ہم آتے ہیں رنٹ ایکسپنس رنٹ ایکسپنس یعنی کرایا کی پیمنٹ اگر آپ کمپنی نے کوئی پروپرٹی رنٹ پر لیوی ہے کوئی فلیٹ، دفتر، مکان، فیکٹری، زمین تو اس کی جو پیمنٹ ہے بعض اوقات یہ بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے اور یہ اہم خرچہ ہوتا ہے لہذا انہوں سے بہتیات کی ضرورت ہے تو آڈیٹر جو ہے پہلا قدم یہ اٹھائے گا کہ وہ ایک لسٹ کمپنی سے مانگے گا کہ آپ کی کمپنی نے جتنی بھی پروپرٹی رنٹ کی ہوئی ہے لیز کی ہوئی ہے اس کے آپ مجھے لسٹ دے دیں لسٹ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوں کہ کون سی پروپرٹی پروپرٹی کی ڈیٹیل کیا ہے مکان ہے، فلیٹ ہے، کتنا بڑا فلیٹ ہے، زمین ہے کتنی بڑی زمین ہے کیا پروپرٹی ہے، کس مقصد کر استعمال ہو رہی ہے اس کا مالک کون ہے اور رنٹ کیا ہے کب دینا ہے، کتنا ہے، کس کس فرکونسی سے دینا ہے رنٹ میں کیا شامل ہے، کیا نہیں شامل ہے یہ جب ڈاکومنٹس آپ لسٹ مل جائے تو پھر آپ ان سے کہیں کہ ان تمام کی مجھے لیز ڈاکومنٹس دکھائیں یعنی رنٹل ایگریمنٹ دکھائیں اس میں دیکھیں کہ جو رنٹل ایگریمنٹ ہے کسی مناسب آفیسر نے آتھرائز آفیسر نے اس کو دستخط کیا ہے آپ دیکھیں پروپرٹی رنٹ پہ لینا کوئی اتنی چھوڑی بات تو نہیں ہے کہ کلرک بھی کر لے سینئر کسی بندے نے آتھرائز جو کہ پروسیجر کے مطابع اس کو آتھارٹی ہو اس نے دستخط کی ہے پھر آپ لیز ایگریمنٹ میں یہ دیکھیں کہ رنٹ کا ریٹ کیا ہے اور وہ کب کب پے کرنا ہے بعض اوقات رنٹ منتلی پے کیا جاتا ہے بعض اوقات کوارٹرلی پے کیا جاتا ہے بعض اوقات انولی پے کیا جاتا ہے بعض اوقات سال کے شروع میں پے کیا جاتا ہے بعض اوقات مہینہ گزرنے کے بعد دیکھیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ رنٹ ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے تاکہ جب آپ ایکچول آڈیٹنگ کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ اسی کے مطابق پیمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں پھر ایک بات یہ بھی لیز ایگریمنٹ میں دیکھیں آپ کہ رنٹ کے علاوہ کوئی اور پیمنٹ تو نہیں کرنی بعض اوقات پروپرٹی ٹیکسٹ یا سیٹی کانسل کے جو ریٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ٹینٹ کی ذمہ داری میں لکھے جاتے ہیں بعض اوقات نہیں لکھے جاتے ہیں بعض اوقات پروپرٹی کے اندر بجلی وغیرہ لگی ہوئی ہے پہلے سی تو اس کا بل بعض اوقات لینڈ اوڈ عطا کرتا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کے مطابق کمپنی کی ذمہ داریاں کیا ہیں رنٹ کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے تاکہ اگر اس کی پیمنٹ ہوئی ہے تو آپ کو اس کی آڈیٹنگ کر سکیں پھر ایز این آڈیٹر آپ نے اس بات کا تیین کرنا ہے کہ جو پروپرٹی کمپنی نے رنٹ کی ہے کیا وہ کمپنی کا مقاصد کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ رنٹ تو کمپنی پی کر رہی ہے لیکن اس کا استعمال کوئی اور کر رہا ہے جس کا کہ کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا چند صورتوں میں جہاں پہ کہ کوئی پروپرٹی بڑی ہو یا اس کا رنٹ بہت زیادہ ہو تو یہ وائز ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ لینڈلاڈ سے کنفرمیشن نے کنفرم کرے وہ ڈائریکٹ آڈیٹر کو کہ ہاں بھئی میں نے یہ ایک پروپرٹی کمپنی کو اس کے رائے پہ اتنے پیریڈ کے لیے دیوی ہے نیکس ٹیپ آڈیٹر کے لیے ہے کہ جو رنٹ کی ایکچل پیمنٹ ہی ہوئی ہے ان پیمنٹ کو ویریفائی کر رہی ہے یعنی اس کا پیمنٹ واؤچر دیکھے پروپلی اوثرائز رہے کے نہیں پھر دیکھے کہ کیش بک میں اس کے انٹری صحیح ہے اور پھر کیش بک سے نومینل لیجر یعنی رنٹ ایکسپنس جہاں ڈائبٹ ہوا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ رنٹ ایکسپنس جو ہے وہ صحیح پیمنٹ ہوئی ہے اب ہم آتے ہیں آڈیٹنگ آف یوٹیلیٹیز یوٹیلیٹیز سے مراد ہے وہ سروسز جو کمپنی استعمال کرتے ہیں مثال کا طور پر بجلی ہوئی ٹیلی فون پانی گیس تو ان مدوں میں جو پیمنٹ کی جاتی ہیں اسے ہم یوٹیلیٹیز پیمنٹ کہتے ہیں اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی اگریمنٹ کے تحت کمپنی کو سپلائی کی جاتی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ ہی اگریمنٹ ہوتا ہے تو اب بطور نورڈیٹ سب سے پہلے آپ کانٹریکٹ سے کاپی حاصل کریں ان کی لسٹ لیں اور ان کو دیکھیں کیا وہ کانٹریکٹ پروپرلی اوثرائزد ہیں یعنی وہ کانٹریکٹ یا کمپنی کے کسی بازابطہ کسی باختیار ایسل نہ سائن کی ہے اور یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کمپنی کے کام کی ہیں کمپنی کے استعمال کیا بجلی جو ہے وہ کمپنی استعمال کر رہی ہے یعنی یہ پانی کا کنیکشن ہے کمپنی کے استعمال میں ہو رہی ہے کانٹریکٹس کو دیکھنے کے بعد آپ چند پیمنٹس کو سلیٹ کریں ٹیسٹ چیک بیسز پر اور ان کو دیکھیں اس کا بل دیکھیں اس کا دیکھیں اس کی ریکمپیوٹیشن کریں صحیح ہے کہ نہیں بھی کہہ کے نہیں اس کو کیش بک میں ٹریس کریں کہ انٹری اتنی ہی اماؤنٹ کی ہوئی ہے جتنی کہ پیمنٹ ہوئی ہے اور اس کو پھر آپ جہاں پر کے ایکسپنس اکاؤنٹس رکھے جاتے ہیں اس میں دیکھیں کہ وہ انٹری اسی اماؤنٹ کی ہوئی ہے کے نہیں اس سے آپ جن چیزوں کا پیان کریں گے کہ وہ یوٹلٹیز ہم کمپنی نے استعمال کی ہیں پیمنٹ کا ریڈ جو ہے وہ صحیح ہے اور ایکچال پیمنٹ ہوئی ہے اب ہم آتے ہیں ایک اور ایکسپنس کے طرف جیسے ہم کہتے ہیں انشورنس پریمیم سب سے پہلا قدم یہاں پہ یہ ہے کہ ساری انشورنس پولیسیز کی لسٹ حاصل کی جائے بات کمپنیاں جو ہیں وہ ایک انشورنس ریجسٹر میٹین کرتے ہیں جس میں کہ تمام انشورنس پولیسیز کی فائلز کی کوپی ہوتی ہے اور ایک لسٹنگ بھی ہوتی ہے کہ کون کون سی پولیسی جو ہے کس کس مقصد کے لیے کس کس سم انشورد یا کس کس پریمیم پہ حاصل کی گئی ہے تو as an auditor سب سے پہلی انشورنس ریجسٹر آپ حاصل کریں اور اس کو چیک کریں ویریفائی کریں ان چیزوں کا خیال رکھیں نمبر ایک کہ جو انشورنس پولیسیاں ہیں وہ کمپنی کی ضرورت کے مطابق ہیں اور جس حد ان کی ضرورت ہے اس حد کو کور کرتی ہیں آمیستال کے طور پر ایک پولیسی ہوتی ہے کیش ان پریمیسیز کہ آپ کی پریمیسیز پہ کچھ پڑا ہوا ہے اور اس کو کچھ ہو جائے تو اس کو وہ کور کرتی ہے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کیا کمپنی پریمیسیز پہ کش رکھتی ہے اگر رکھتی ہے تو ٹھیک ہے اس پولیسی کی ضرورت ہے کش کہاں رکھا جاتا ہے سیف میں رکھا جاتا ہے اگر پولیسی کہتی ہے کہ کش سیف میں رکھا ہوا ہے تو کورڈ ہے دراز میں رکھا ہوا ہے تو کورڈ نہیں ہے تو پھر زیادہ ریلیونٹ نہ ہوئی وہ مقصد تو پورا نہیں کرتا اسی طرح اگر آپ کا ایگزامینیشن یہ شو کرتا ہے کہ کمپنی میں دو تین چار لاکھ روپے بھی پڑھا رہتا ہے کسی وقت لیکن انشورنس پولیسیز صرف اگر ایک لاکھ روپے کی ہے تو ظاہرہ ایٹ اس ناٹ ایڈیکویٹ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے بطورا ان آڈیٹر کہ جو انشورنس پولیسی ہے ایک تو وہ ریلیونٹ ہے اور دوسرے کہ وہ کافی رکم کی ہے پھر آپ نے ان پولیسیز سے چیک کرنا ہے کہ ہر پولیسیز کا پریمیم ریٹ کیا ہے اور پریمیم اماؤنٹ کیا ہے یعنی اختلف انشورنس کمپنی سے حاصل کی گئی ہیں یا ایک ہی کمپنی سے کافی تعداد میں حاصل کی گئی ہیں تو ڈیریکٹ کنفرمیشن بھی ایک اچھا آڈیٹ ٹور ہو سکتا ہے کہ آپ آڈیٹ کمپنی سے دیریکٹ وریفائی کریں کہ کیا انہوں نے واقعی یہ پولیسی ایشو کی ہے کیا یہ پولیسی بیچ میں کہیں کینسل تو نہیں کر دی گئی کیا یہ پولیسی ویلیڈ ہے اور اس کا پریمیم وہی ہے جو کہ پی کیا جا ہے اب آپ آئیے ایکچوال آڈیٹن کے طرف تو آپ چند ایکچوال پیمنٹس آف انشورنس پیمیم پک کریں ٹیس چیک بیسز پہ اور ان کو ڈیٹیل میں آڈیٹ کریں یعنی ان کا پیمیم ری کمپیوٹ کریں کہ وہ پولیسی کے مطابق ہے کہ نہیں آپ دیکھیں کہ نو کلیم بونس اگر کوئی تھا ہے یا نو کلیم ڈسکاؤنڈ اگر تھا تو اس کا استفائدہ اٹھایا گیا ہے انشورنس پیمی بھی ایک سٹیپ میں کلکلیٹ نہیں ہوتا تین چاہ سٹیپس ہوتی ہیں تو ان کی آپ ریکالکولیشن کریں ان اکورڈنس پیدی پولیسی کہ وہ صحیح ہیں پھر اس رقم کو دیکھیں کہ پیمنٹ واؤچر اتنی ہی کا بنائے پیمنٹ واؤچر جہاں پروپر اوفیسر نے اوثرائز کیا تھا پھر دیکھیں کہ چیک اسی رقم کا بنائے چیک بھی کسی پروپر اوفیسر نے اوثرائز کیا تھا پھر آپ دیکھیں کہ کیش بک میں اتنی ہی رقم کی انٹری ہے اور یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری رقم جو ہے انشورنس ایکسپنس میں ڈیابیٹ کرتی گئی ہے کسی اور جگہ تو ڈیابیٹ نہیں کر دی گئی اگر انشورنس کو آپ صحیح طریقے پر ڈیابیٹ نہیں کریں گے تو پروپر لاؤس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں ایک اور ایک سپنس کے قسم جسے ہم کہتے ہیں کمیشنز بعض اوقات کمپنیاں کمیشنز بے کرتے ہیں آؤسائیڈرز کو بھی اور انسائیڈ دی ارگنیزیشن بھی لیکن یہ تمام کمیشنز کی پیمیٹ چاہے وہ کسی نہ کسی اگریمنٹ یا کسی نہ کسی معاہدے یا کونٹرٹ کے تحت کی جاتی ہیں تو از این آڈیٹر آپ ایسے تمام معاہدوں کے کوپی حاصل کریں تاکہ آپ کو پتاؤ کہ کمپنی کو کون سا کمیشنز ادا کرنے کی ضمنداری ہے اور وہ کمیشنز کس بنیاد پر پیگ کیا جائے گا کس مرحلے پر پیگ کیا جائے گا اور کتنا پی کیا جائے گا تو جب آپ کو ایگریمنٹ مل جائیں تو آپ ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں کہ وہ جو اگریمنٹس ہیں وہ کمپنی کے مقصد سے ریلیونٹ ہے یعنی کمشن جیسز کا ادا کیا جا رہا ہے اس سے کمپنی کو کوئی فائدہ بھی ہوا اور یہ کہ جو ادایگی کی جا رہی ہے وہ ایڈوکویٹ ہے وہ اس مقصد جس مقصد کے لیے کمپنی ادایگی کر رہی ہے اس مقصد کے لیے کافی ہے پھر دیکھیں کہ کمیشن کس طرح کلکل کی جا رہا ہے اس کا ریٹ کیا ہے اس کا رقم کتنی ہے اور اگر کمیشن کی رقم خاصی بڑی ہے یا کافی لوگوں کو پے کی گئی ہے تو ایٹ یز ہیلپ کہ آپ چند لوگوں کو ڈائرٹ کنفرمیشن حاصل کریں چند لوگوں سے ڈائرٹ کنفرمیشن حاصل کریں کہ اب واقعی آپ کو فلانی تاریخ کو اتنی کمیشن کی پیمنٹ کی گئی تھی اب آئیے ایکچھل پیمنٹ کے طرف چند پیمنٹ کو سیلٹ کریں تیس چیک بیسس پہ اور انہوں نے ڈیٹیل میں چیک کریں ان کا کمیشن ریٹ ریٹ کمپیوٹ کریں اگریمیٹ کا مطابق ہے کے نہیں اس کا پیمنٹ بوچر دیکھیں وہ صحیح بنا ہوئے وہ اگریمیٹ کے مطابق ہے اسے پروپروفیسر نے اثرائز کی ہے پیڑ چیک دیکھیں وہ صحیح بنا ہوئے اسے پروپروفیسر نے اثرائز کی ہے بنکس ٹرم میں ڈیبٹ ہوئے کیش بک میں انٹر ہوا ہے اور نومینل لیجر میں صحیح کمیشن اکاؤنٹ میں وہ ڈیبٹ ہوئے اب ہم آتے ہیں انٹرسٹ ایکسپنس اور بینک چارجز کے طرف انٹرسٹ ایکسپنس ظاہر ہے کہ بورنگز پہ پے کیا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے ایز این آڈیٹر آپ کا کام ہوگا کہ آپ ایک لسٹ حاصل کریں جتنے کمپنی نے جتنے بھی لونز لیا ہمیں ظاہر ہے لونز کسی اگریمنٹ کے طاعت لیا گیا ہوں گے تو ان اگریمنٹس کی لسٹ حاصل کریں اور ان اگریمنٹس کو چیک کریں کیا وہ لون کمپنی کے کام کے لیے لیے گئے ہیں اور جس مقصد کے لیے لیے گئے ہیں کیا اس مقصد کے لیے کافی ہیں انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ صحیح ہیں اگریمنٹ میں جو ہیں وہ کتنے ہیں مناسب ہیں کب کب پیمنٹ ہونی ہے اور کس رکم کی پیمنٹ ہونی ہے اور جہاں پہ انٹرسٹ کے اماؤنٹ بہت بڑی ہے یا کافی لوگوں کو پیمنٹ کی گئی ہے تو وہاں پہ it is wise کہ آپ بینکوں سے یا جس نے بھی لون دیا وہ اس سے direct confirmation حاصل کریں کہ آپ کو اتنی interest کی پیمنٹ فلانی تاریخ کو ہوئی تھی کہ نہیں اسی طرح چند interest payments کو آپ pick کریں test check basis پہ اور انہیں detail میں check کریں interest کو recalculate کریں as an auditor recalculate کریں bank charges جو ہیں اس کو recalculate کریں اسے آپ payment voucher میں دیکھیں یا اگر وہ direct debit ہوئے ہیں bank statement میں تو bank statement میں دیکھیں اگر وہ check سے pay ہوئے ہیں تو check دیکھیں کہ properly prepared ہوا تھا اس کو properly authorized کیا گیا تھا اگر وہ direct debit ہے bank statement میں تو آپ دیکھیں کہ bank کو یہ debit کرنے کی authority ہے یعنی agreement کے مطابق bank کو یہ direct debit کی authority ہے پھر آپ bank statement میں trace کریں cash book میں دیکھیں اور interest expense in ledger دیکھیں تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ interest expense سے ہی ہوا ہے کہ نہیں اب ہم آتے ہیں bad debts کے طرف نا bad debts کا مطلب ہے کہ company کو کوئی رقم قابل ادا تھی لیکن اب لگتا ہے کہ وہ وصول نہیں ہوگی تو company مناسب اقدامات کے بعد جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پیسے اب نہیں مل سکتے یا یہ پیسے اتنے تھوڑے ہیں کہ ان کو chase کرنے میں زیادہ خرچ ہو جائے گا تو company ان کو write off کر دیتی اب یہ ایسی چیز نہیں ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہو یا بہت frequently ہوتی ہو تو چونکہ یہ کم ہوتی ہیں تعداد میں لہذا اس کی اور لیکن بعض اوقات اگر چاہ تعداد ان کی کم ہوتی ہیں لیکن amounts بڑے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے advisable یہی ہے مشورہ یہی ہے کہ ان تمام bad debt write off کو hundred percent basis پہ audit کیا جائے test check basis پہ نہیں بلکہ تمام write offs کو detail میں audit کیا جائے سب سے پہلے تو آپ procedure دیکھیں کہ company میں bad debt write off کرنے کا procedure کیا ہے کیا وہ procedure صحیح ہے اب ظاہر ہے کہ bad debt write off کرنا اتنا sensitive کام ہے کہ کسی چھوٹے مٹے officer کو تو اس کے authority نہیں ہونی چاہیے بلکہ کسی ایک officer کو اس کے authority ہونی چاہیے بلکہ کوئی committee یا بڑی senior level کے بندے مل کے اس پہ ویسرہ کرتے ہیں کہ اس کو write off کر دیئے جائے تو آپ پہلے procedure دیکھیں کہ کیا ہے وہ procedure مناسب ہے کے نہیں ہیں اور پھر جو بھی write off کیا گیا each write off کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ہر write off کی written approval موجود ہے authorized offices سے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ایک بندے کو normal authority نہیں دی جاتی تو دو تین بندوں نے کہ اگر joint authority ہے تو ان سب کا دستگرات موجود ہوں اور پھر اس entry کو آپ debtor's ledger میں دیکھیں اور nominal ledger میں دیکھیں کہ یہ entry صحیح debit ہوئی ہے یعنی debtor's ledger سے وہ نکال دی گئی ہے nominal ledger یعنی bad debt expense میں وہ debit کر دی گئی ہے اب ہم آتے ہیں depreciation expense depreciation expense جو ہے وہ fix assets related ہوتا ہے fix assets کو مولیڈی cover کر چکے ہیں ایک separate lecture میں fixed assets schedule آپ حاصل کیجئے جس میں کہ تمام fix assets کی ڈیٹیل ہے کب خریدی گئی تھی ان کے کیا rate ہے depreciation rate کیا ہے اور basis of calculation کیا ہے وہ آپ چیک کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اگر سال کے دوران کوئی assets خریدی گئی ہیں اور بیچی گئی ہیں تو ظاہرہاں ان پر depreciation کا فق پڑے گا تو اس کے آپ چیک کر لیں جو actual depreciation کتابوں میں debit کی گئی ہے بک کی گئی ہے اس کو آپ re-compute کریں as an auditor آپ re-compute کریں اور provisions کو detail میں چیک کریں کہ وہ وہی ہیں جو fix assets register میں ہیں جو fix assets schedule میں ہیں جو depreciation account میں debit کی گئی ہیں اور جو fix assets کی individual assets account کو یا ان کے provision for depreciation account میں credit کی گئی پھر یہ بھی دیکھیں کہ rate کی اور amount کی کسی proper مجاز officer نے authorization دی ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی junior clock جو ہے وہ depreciation calculate کر کے اور provide کر رہے ہیں اور یہ depreciation کے entry fix assets اور nominal ledger دونوں میں trace کریں اب ہم آتے ہیں incomes پہ اگر ان expenses کے علاوہ کوئی expenses ہیں تو ان میں بنیادی اصول auditing کے وہ ہی ہوتے ہیں apply کرتے ہیں جو کہ ہم نے cover کی انکمز کو ہم چار بڑی انکمز کے مارے مات کریں گے رنٹ انکم انویسٹمنٹ انکم انٹرسٹ انکم اور کمیشن انکم رنٹ انکم کے بارے میں آپ انٹرنر کنٹرول کے جو اقدامات کریں گا وہ یہ ہے کہ جہاں کمپنی کو کوئی رنٹ کی انکم مطلب ہے کمپنی بس کافی پروپٹی ہے جہاں سے آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک رنٹ ریجسٹر یا رنٹ انکم ریجسٹر رکھا جائے تمام رنٹ ایگریمنٹس چاہے ہیں وہ پر رنٹ پیمنٹ نہیں کرے تو اس کو کیسے فالو اپ کرنا ہے کس کی ذمہ دھاری ہے آپ کچھ پینلٹی چارج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اور یہ کہ جو رنٹ انکم پرمیسز ہیں اگر وہ کافی تعداد میں تو ان کو ریگلرلی انسپیکٹ کرتے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پروپری ڈسکوٹ ڈیمیج ہو رہا ہو یا ناکابلہ تلافی نقصان پہنچ رہا ہو auditing کے حوالے سے سب سے پہلے as an auditor آپ تمام رنٹ ایگریمنٹس کو چک کریں گے رنٹ ریجسٹر دیکھیں گے اور individual entries کو رنٹ ایگریمنٹ کے ساتھ compare کریں گے کہ رنٹ ریجسٹر میں جو entries ہیں وہ رنٹ ایگریمنٹس کے مطابق رنٹ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ رنٹ quarterly pay ہوگا تو رنٹ ریجسٹر میں بھی یہ ہی ہونا چاہیے اگر وہاں لکھا ہوا ہے رنٹ پچیس رنٹ ریجسٹر میں بھی ہوئی ہونا چاہیے پھر آپ نے کسی بھی period کی income کو relate کرنا ہے مثال کا طور پہ کسی area کسی مہینی میں total rent income اتنی ہوئی تو آپ نے دیکھنا ہے current register کے حساب سے وہ رقم مناسب ہے کہ نہیں ہے اسی طرح آپ نے each property کو دیکھنا ہے کہ اس سے جو total income account میں credit ہوئی ہے جتنے عرصہ وہ property rent out رہی ہے اس سے وہ متاقبت رکھتی ہے کہ نہیں